ملنے کے لئے تیار کیوں وہ اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے جب تک صفائی نہ ہو بندہ اپنے آپ کو خود آسانی میں محسوس نہیں کرتا میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرت جس کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے نا محفل میں اس کی ساری توجہ محفل پہ نہیں ہوتی اپنے بٹن پہ ہوتی حالانکہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا کسی کو پتا بھی نہیں لیکن وہ بار بار غور کرتا ہے کہ یہاں رہے ایک بٹن میرا کام ہے کسی کی نظر پڑے گی تو کوئی کیا سوچے گا اور گھر جا کے بھی وہ پریشان ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ سلوک کی آج مجھے وہ والی ویسکورٹ دے دیں جس کے تین بٹن ہی کوئی نہیں تھی میری بات کو سمجھئے کہ یہ اور آپ آپ جتنے برزی بڑے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے کپڑے اندھلے پڑے تھے دھونے والے تھے حضور گھر تشریف لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ انہیں دھو ڈالو کپڑے جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں یہ جب دھل جاتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صفائی ایک بڑا ضروری کام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے ایک شخص حضور کے قریب سے گزرا تو اس نے بکھرے ہوئے اس کے بال تھے اور بڑے اس کے پراغندہ حالت تھی کچھ لوگ آرٹیفیشل درویش بھی بن جاتے ہیں آرٹیف میک اپ کر کے بھی درویش بن جاتے ہیں یعنی بلا زارہ کچھ گھر میں پڑا ہے لیکھتا ہے نہیں میں درویش ہو گیا تو اس کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی تو صحہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ شخص گزرا تو حضور نے بلا لی اور بلا کر کے فرمائے یہ کیا حال بنایا ہو تیرے کپڑے کس طرح کے کنگی کیوں نہیں کی تو صحرز کی حضور بس وہ سرکار فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں بڑی خیر نہیں رب نے بڑا مال عطا کی حضور بلکل ہے تو معبو فرمانے لگے جا پھر جا کے اچھے کپڑے پہن رب جب فضل کرتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے پھر یہ جان بوجھ کے اس طرح کا رویت ہونا نا ابنا کہ کسی کو پتہ نہ چال جائے میرے پاس بیسے ایسے نہ کر تو صفائی ستھرائی آپ ظاہری طور پر اگر آپ صاف ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کسی محفل کے قابل نہیں رہتے آپ چار دوستوں کی محفل میں بیٹھنا اپنے لیے بوجھ محسوس کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں صحیح بتائیے گا اگر انسان کے کپڑے صاف ستھرے نہ ہوں اسے سکون نہیں آتا تو اگر اس کے دل پہ محل کو چاہلو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے سکون نہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں نا ہم ان کو بتا نہیں سکتے ڈرتے ہیں بے سکونی کی کچھ وجوہات ہوتی کچھ سبب ہوتا ہے آپ کپڑے میلے تھے تو آپ بے سکون تھے تو اگر آپ کا دل میلہ کو چاہلہ ہے نا روح پہ کوئی دھبا لگ گیا ہے یہ دھبے ہوتے ہیں حسد ایک دھبے کا نام ہے عداوت ایک دھبا ہے تکبر ایک دھبا ہے یہ سارے دھبیں اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس نکتے کی موجودگی میں سکون میں رہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور گناہ کی تعریف حضور نے یہ فرمائی کہ ماہاں کافی صدر ایک جو تیرے سینے میں کھٹ کے جو تیرے سینے میں کھٹ کے تو پریشان ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے تو تو کراہت محسوس کرے کسی کا اس پر متعلق ہونا تو ہمارے باطن کے اندر بڑی مصیبتیں ہم حسد کرتے بہت سارے لوگوں سے کرتے ماننے کو تیار نہیں ہوتے کرتے ملکہ امام غزالی رحمت اللہ لے تو فرماتے کہ حسد تو پایا ہی مالداروں اور صاحب علم لوگوں میں جاتا ہے وہ کہتے ہیں غریب آدمی یا انپڑ بندہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتا اصل مسئلہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ میرے پاس نعمت نہیں اصل رٹا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ہے پر اس کے پاس نہیں ہونی جائیے تھی ادھر کیسے چلی گئی سارے کتابوں کا نچوڑ ایک جملہ ملفوزات شریف میں لکھا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں حسد کرنے والا اس بندے پر اتراز نہیں کر رہا ہوتا حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اتراز کرتا ہے اللہ کی تقسیم پر ہماندے اندر یہ میل چڑھ اور گھروں کے اندر یہ پوری ایک دوڑ شروع ہے دیورانی کے اندر جیٹھانی کے اندر یہ پوری دوڑ ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بھائی سے حسد کرنے لگ جاتا ہے کیسے سکون پائے گا حسد ایک آگ ہے اور ترمیزی شریف کے جو لفظیں حدیث کے وہ بڑے نرالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خوشک لکڑی کو آگ کھا جاتی یعنی وہ کھائی جاتی ہے لکڑی کی اپنی کوئی حصیت باقی تھوڑی دیر پہلے وہ لکڑی تھی اور اب وہ خاک ہے حسد کھا جاتا ہے اور پھر مزے کی بات یہ کہ یہاں حضور نے ایک اور بھی بات بیان کی میں حسد نیکیوں کو کس کو کھاتا ہے اس کا مطلب ہے حسد کرنے والے نیک بھی ہوتے ہیں نیک لوگ بھی حسد یہ سرکار نہیں فرمایا ہے نا حسد نیکیوں کو اس کا مطلب ہے یہ حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں نیکیوں بھی کرتے رہتے ہیں حسد بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ساسا ضائع ہوتی ہے حسد نہ کریں رشک کریں رشک کریں آپ کہیں کیا بات ہے جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ خطیدہ تلقبرا پر رشک کیا ہے کیا بات تھی اس عورت کی ان کا رنگ بھی زیادہ گھورا نہیں تھا سرکار سے عمر بھی کچھ زیادہ تھی دو دفعہ پہلے نکاہ بھی ہو چکا تھا پر کیا قابلِ رشک بھی بھی ہے کہ جسے اپنی ساری حیاتِ ظاہرہ میں میرے نبی پاک نے یاد کیا ہے اب رشک کریں کہیں کیا بات ہے اللہ اسے دیا تو مجھے بھی دے رشک سے کنزل امال میں حدیث ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دوپیر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے ملنے نہیں آتے تھے دوپیر کے کھانے کے بعد سرکار آرام کرتے تھے کہلولہ فرمایا کرتے تھے ایک بوڑی آگئے ملنے اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے بوڑی آگئی اور دروازے پہ آکے جب اس نے اپنی آواز نکالی نہ پوچھا کون ہے تو اس کی آواز کچھ آوازیں بندہ بڑھا ان کا شناسہ ہوتا ہے وہ بڑی ذرا ٹھہر جا موزن میرا دل دھڑک رہا ہے وہ کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ اور مستہ زان سے کچھ آوازیں بندے کے کان میں پڑھتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا تو خاتون باہر جب بولی تو سرکار دوالہ ملک السلام آرام فرماتے فڑھوٹ اٹھ گئے حضور نے دروازہ کھول بوڑی کو بٹھایا کھانا کھلایا دیر تک وہ باتیں کرتی رہی سرکار جواب دیتے رہے اور جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں لوگ پہلے بھی بڑے آتے پر آج ذرا انداز نرالا تھا حضور نے بڑی معبت کی جانے لگی تو حضور نے توفے بھی بڑے ہی دی میرے قریب نے بڑا ہی پیار کیا بڑا نوازہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ خاتون جاتی ہے حضور بھی جائیں گے رات کو واپس لوٹیں گے تو میں پوچھوں کہ یہ کون تھی لیکن وہ چلی گئی حضور تو لیٹ گئے اور گہری سوچ میں چلے گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں قریب گئی قدموں میں بیٹھ کے ارز کی حضور دنیا تو پہلے بھی بڑی آتی ہے یہ بی بی کون تھی تو میں نے بات کی تو حضور رو پڑے اٹھ کے بیٹھے سرکار فرمانے لگے عائشہ یہ بی بی میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کی سہیلی تھی ان کی سہیلی تھی یہ عائشہ ختیجہ کے دور میں آتی تھی ختیجہ کھانا کھلاتی تھی وقت دیتی تھی پیار کرتے فرمایا آج میں نے اس روایت کو زندہ کیا حسن العہد من العیمان تعلق اچھے طریقے سے نبھا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت عائشہ اس کو بیان کر رہی آپ دیکھیں صحابہ ایک دوسرے کی شان بیان کرتے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آپ بخاری مسلم دیکھئے توجہ ہے میری بات پر حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارہ کون جناب عائشہ صدیقہ سے پوچھا سب سے زیادہ پیارہ کون تو جناب عائشہ کہنے لگی یہ صاف زتری بات ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ اس شخص نے فوراں پوچھا مشکات دیکھئے اٹھا کے اس نے پوچھا دی مردوں میں تو آپ نے فرمایا فاطمہ کے شہر علی المرتضہ فوراں ایک دوسرے کی شان بیان ہو رہی ایک دوسرے کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے مولا علی شہر خدا کرم اللہ تعالی واجوالکریم فرمایا کرتے تھے میں تمہیں بتاؤں سب سے بہادر کون ہے حضور بتائیے فرمایا ابو بکر صدیق فرماتے وہ بدر کی رات جب حضور کے چھپر شریف کا پیرہ دینا تھا چھپر کا پیرہ دینا تھا حضور کے چھپر شریف کا تو بڑا مشکل کام تھا کون وہاں کھڑا ہو تو فرماتے ہیں لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ وہاں کون جائے گا سوچ رہے تھے کہ کون جائے گا لیکن نبو بکر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے کوئی اور کیوں جائے گا میں حضور کے اس چھپر شریف کی پیرہ داری کروں تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں یہ رشک کرتے تھے حسد ہمارے ہانا کار تعریف ہی رہے ہوتے ہیں پر وہ ہلکا سا نچوڑے ہیں تو اندر سے حسد نکلنا شروع ہو جاتا ہے لمبا بھی نہیں نچوڑنا پڑتا بس ہلکا سا کہتے ہیں باقی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں لیکن آپ نے دیکھا ہے آنے جانے میں نقرہ کتنا تھا بس وہ نکل آیا وہ نچوڑ لیا وہ گیا کام سے زارہ کچھ قتم ہو گیا وہ ایک بات میں تہر حسد نہیں کرے آپ کو تکلیف دے گا آپ عذیت میں آئے پھر ایک اور بیماری ہے اس کا نام تقبر ہے یوں جھکے ملنے کا نام آجزی نہیں بلکہ ادر اتصادی فرماتے ہیں میں نے بڑے جھکے ہوئے دیکھے ہیں گردن جھکی ہوئی ہے دل بڑا کڑا ہوا فرماتے ہیں یہ ان کی ادا ہے یہ ادا بھی تجھ کو ہی زیب ہے تیری آجزی بھی فریب ہے